اسلام علیکم جیس پارک نوز کے ساتھ میں ہوں حافظ نومان کرکٹ کے میدان سے آپ کے لیے دو اہم خبریں لے کر آئے ہیں پہلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز سے قبل انگریش کرکٹ ٹیم کو ایک بہت بڑا دھچکہ پہنچا ہے اور وہ دھچکہ کیا ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے اور دوسری خبر یہ ہے کہ ملتان ٹیسٹ کے لیے جو پیچھ دیار کی جاری ہے اس میں بہت ساری خامیاں پائے جاری ہیں اور اس حوالے سے نائب کپتان جو ہیں پاکستان کرکٹ ٹیم کے سعود شکیل انہوں نے بھی کچھ تحفظات کا یا لاعلمی کا بھی اظہار کیا ہے پیچھ کے حوالے سے اسی پر آج ہم آپ کے ساتھ گفتگو کریں گے سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ہے کہ انگلیش کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہیں یہ ہنڈرٹ لیگ میں میچ کھیلنے کے دوران انجری کا شکار ہو گئے تھے اور اس کے بعد پھر ان کا علاج ہوا انہوں نے کچھ ریسٹ کیا اور انہوں نے کم بیک کیا اور ان کی جو انجری تھی وہ بہتر ہو گئی اور اس کے بعد پھر انگلیش کرکٹ بورڈ نے ان کو دوبارہ پاکستان کے خلاف ٹیسٹ سیریز کھیلنے کے لیے ٹیم میں سیلیکٹ کر لیا تھا اور پندرہ رکنی سکوارڈ کا اعلان بھی آج کر دیا گیا ہے لیکن آج حیران ان طور پر انگلیش کرکٹ ٹیم کی طرف سے یہ بتایا گیا ہے کہ انگلیش کرکٹ ٹیم کے جو کپتان ہے بینٹ سٹوکس ان کو ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا ہے کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو انجری جو ٹھیک ہو چکی تھی اور انگلیش کرکٹ بورڈ کو یہ مکمل یقین تھا کہ پاکستان کے خلاف سات کتبر کو شروع ہونے والے پہلے ملتان ٹیسٹ میں وہ لازمی کھیلیں گے لیکن آج اچانک ٹیم کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ بینٹ سٹوک جو ہے وہ پہلے ٹیسٹ میچ میں شرکت نہیں کر سکیں گے اور دوسرے ٹیسٹ میچ میں بھی ان کی شرکت جو ہے ہو سکتا ہے مشکوک ہو اور ان کو دوبارہ سے انگلینڈ واپس بھیج دیا جائے دوسری خبر یہ ہے کہ انگلیش کرکٹ ٹیم نے دو دن ملتان کی گرمی کے اندر چونکہ ان کا علاقہ انگلیش کرکٹ ٹیم کا جو ہے وہ کافی سرد علاقہ ہے وہاں پر سردی پائی جاتی ہے اور ملتان جو کہ پنجاب کا گرم ترین جس کو زلہ کہا جاتا ہے اس میں کوئی شکی نہیں ہے وہاں پر گرمی پورے پنجاب میں سب سے زیادہ پائی جاتی ہے پہلی تو حیران کن بات یہ ہے کہ ملتان میں ٹیسٹ رکھنا ہی نہیں چاہیے تھا کیونکہ وہاں پر گرمی جو ہے وہ بہت زیادہ ہے یہ آپ فیصل آباد میں بھی رکھ سکتے تھے اور یہ راول پرنڈی میں بھی رکھا جاستا لیکن کچھ مجبوریاں تھی گورنمنٹ کی ملک کے جو حالات تھے اس وجہ سے وہ ٹیسٹ جو ہے وہ راول پرنڈی میں نہیں رکھ سکے اور فیصل آباد کا جو سٹیڈیم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے انٹرنیشنل میار کر رہی ہے اور کراچی کا جو نیشنل سٹیڈیم ہے اس میں یہ ہے کہ اس کو دوبارہ سے تیار کیا جا رہا ہے اور لاہور کا جو کذافی سٹیڈیم ہے اس کی بھی صورتحالی ہے کہ اس کو تیار کیا جا رہا ہے جس کی وجہ سے یہ مجبوری تھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی کہ وہ ملتان میں ہی ٹیسٹ میچ رکھتے اب یہ ہے کہ انگلیش کرکٹ ٹیم جو کہ سرد علاقے کے رہنے والی ہیں انہوں نے دو دن اپنا جو ٹیسٹ اس کا سیشن تھا پریکٹس کا اس کو بڑے بخوبی اچھے انداز میں انہوں نے اس کو مکمل کیا لیکن پرسو کی بات ہے جی کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اتنے سست ناہل اور نکارہ ہو چکے ہیں کہ انہوں نے ملتان کی جو گرمی ہے حالانکہ ہمارا اٹموسفیر جو ہے آلموسٹ پنجاب کے اور کے پی کے کے جو لوگ ہیں وہ ٹیم میں شامل ہیں ان کے لیے ویدر جو ہے وہ بڑا سوٹیبل ہے کیونکہ ہمارا اوبرال جو ویدر ہے وہ بلکل ایسا ہے کہ ہر صبح میں آپ آرام سے کھیل سکتے ہیں لیکن افسوسناک خبر یہ ہے کہ انہوں نے پریکٹس سیشن میں حصہ ہی نہیں لیا اور اس کا بہانہ یہ بنائی گیا کہ گرمی بہت زیادہ تھی اور آج سوچ کیل نے میڈیا سے گفت ہو گی اور انہوں نے اس بات کا کہا کہ جی ہم نے جو صاحب کا ٹیسٹ میچ کھیلے ہیں ان میں ہماری کارکردگی کو بہت زیادہ اچھی نہیں تھی لہٰذا اب ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ہم بہتر کر سکیں صحافی نے سوال کیا ان سے کہ جی پیچ کے والے سے باتیں ہو رہی ہیں کہ پیچ جو ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں بتائیں کہ پیچ کیسی ہوگی کیونکہ ہمارے کچھ ذرا یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچ جو ہے اگر اس کو ڈیڈ پیچ بنایا جاتا ہے انگلیش کرکٹ ٹیم کو فلاپ کرنے کے لیے تو وہ پاکستانی خلاڑی جو ہے وہ اس پر صحیح طریقے سے کھیل نہیں سکیں کیونکہ ہماری بیٹنگ لائن جو ہے وہ بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے دو تین لوگ ایسے ہیں جو بیٹنگ میں کچھ نہ کچھ اپنا کام دکھا سکتے ہیں بابر آزم ہے محمد ریزوان ہے اور قابل ذکر کوئی نام نہیں ہے ایس ایچ تو ان کی بھی یہ بھی چکے آٹو فارم چل رہے ہیں لہذا ڈیڈ اگر پیچ بنتی ہے تو ہمارے جو بلے باز ہیں ان کو کافی زیادہ پریشانی کا سامنا ہوگا اور اگر دیکھا جائے اس اینڈ سے کہ ہمارے جو بولرز ہیں ہمارے پاس سپینر ہی نہیں ہیں ہم کیسے ڈیڈ پیچ میں ان کو فیس کریں گے اور سوچ کیل نے اس بات کا اطراف کیا جی کہ انگلیش کرکٹ ٹیم جو ہے وہ بڑا اگریسیو کھیلتی ہے بڑا جارہانہ اس کا انداز ہے بین سٹوک کے باہر ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ ان کے جو دوسرے کھلاری ہیں وہ بھی سمجھے بین سٹوک ہی ہیں وہ بھی بہت زبردست کھیلتے ہیں اور ان کے لیے ایک گرم علاقے میں آ کر کھیلنا چونکہ وہ آئی پیل کھیلتے ہیں اور وہ گرمی میں ہوتا ہے اس لیے ان کی پریکٹس اچھی خاصی پریکٹس ہے اور ہنڈر لیگ میں بھی ان کا تجربہ بہت اچھا رہا ہے اور پولی دنیا میں وہ کرکٹ کھیلتے ہیں اس لیے ان کے پاس جو کنڈیشنز ہیں وہ جانی پہچانی سی کنڈیشنز ہیں بنگلہ دیش میں بھی انہوں نے کھیلا اور ویدر ان کا بھی وہاں پہ بھی ایسے ہی تھا اور اگر پیچ کو تھوڑا سا اچھا بنایا جائے بہتر بنایا جائے دونوں کے لیے جو قابل قبول ہو ٹیموں کے لیے اگر ایسی پیچ بنائی گئی تو پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کار کردگی بہتر کر سکتی ہے لیکن اگر ایسا نہ ہوا تو اس بات میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پاکستان جو ہے وہ ساتھ اکتوبر کو جو شروع ہونے والا پہلا ٹیسٹ ہے اسی میں ڈھیر بھی ہو سکتا ہے پہلے دو روز کے میچ میں کھیل میں فیصلہ ہو جائے گا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم جو ہے وہ کیا کار کردگی دکھاتی ہے ہماری ویشیز ہیں جی پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ لیکن یہ ہے کہ ہم تنقید کرتے رہیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری بیٹنگ لائن اور ہماری بولنگ لائن بلکل بھی فار ہے اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا دوستو یہ تھا ہمارا آج کا ویلوگ آپ کو کیسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے مت بھولئے گا